موسیقی اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب میں ہوں مستر ٹیک اور آگے نئی ویڈیو کے ساتھ پیچ اس ویڈیو میں بات کریں گے کافی ساری ای سپورس کمپیکٹیو لیلیٹڈ اور گیمگ کمیوٹیو لیلیٹڈ نیوز کے بارے میں تو آج بہت مزے مزے کی نیوز ہیں آپ لوگوں کے لیے تو یار ویڈیو گلاس تک ضرور دیکھنا تو یار سب سے پہلے جو نیوز آ رہی ہے گیمگ کمیوٹی کے لیلیٹڈ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا 247 اور علی ورک جیانی کے سموک گیمگ جو کے کاسٹر ہیں پی ایم پی سی کے اور پب جی موائل کے تو وہ اور ان کی 247 کی کانٹروورسی چل رہی ہے لڑائی چل رہی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے علی ورک اور علی دین جو ہیں وہ کمنٹری کرتے وقت جو ہیں کاسٹنگ کرتے وقت تنزیہ انداز میں 247 کو کے اوپر تنز کرتے رہتے ہیں ڈریک تو بول نہیں سکتے تو اس وجہ سے 247 نے آگے سے ریاکشن دیا 247 رضا نے لکھا سموک گیمگ علی دین سٹاپ میکنگ فن آف 247 دورنگ جور کاسٹنگ اس کے بعد سموک گیمگ نے ریکشن دیتے ہوئے سٹوئی لگائی میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور 247 کا اب دوسر سموک گیمگ پھر ملیں گے کہیں مت جائیے گا اس کے بعد 247 گیمگ اور رضا نے یہ سیم سٹوئی لگاتے ہوئے کہا کہ اس کے لابے سموک گیمگ نے اس کا ریکشن دیتے ہوئے ایک کلائیو آئے تھے انسٹاگرام پر 44 منٹ کی یہ لائف سٹریم کی تھی انہوں نے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے انسٹاگرام پر اپلوڈڈ ہے اس کے لابے پاک گیمگ ہب نے بھی ویڈیو ڈال دیا ہے جو سموک گیمگ نے لائف کیا تھا اس میں سے پارٹس نکال کے جو امپورٹن امپورٹن ہے اگر دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہوگا ابھی جو سموک گیمگ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے کہنے سے سمجھ نہیں آئے گی آپ ان کی لائف جو 44 منٹ کیا وہ دیکھ لیں اور یہ ویڈیو میں نے آپ کو دے دیا وہ دیکھ لیں تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو سموک گیمگ کبھی موقف کلیر ہو جائے گا اس کے پارے میں آپ کیا سوچتے ہیں مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا اس کے علاوہ آپس میں نہ لڑا کرو جو فینز ہوتے ہیں بڑوں کی لڑائیوں میں فینز ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں تو اس طرح نہ کیا کرو مزے سے انجوائے کرو ٹھیک ہے جو بھی لوگ لڑے ہیں آپس میں بڑے لوگ ان کی کانٹروورسی چال دی ہے چپ کر کے پاپ کان کھاؤ اور انجوائے کرو انجوائے دا لائف پہلے بھی ہماری کسی نے نہیں سنی اور آگے بھی نہ سنی جائے گی تو مزے کیا کرو ٹھیک ہے زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بھی دو تین دن پر حسولہ کر کے باتھے ہوں گے مجھے پتہ ہے نا سٹوری لگائیں کہ جیسے کہ پہلے سے ہوتا آرہا ہے جو ترے بھی بڑے یوٹیوورز کی کانٹروورسی کے یہ ہوتا ہے اب بھی میری بات سے اگری کریں گے اس کے بعد علاوہ بات رہی پی ایم پی سی میں حیکرز کی تو یار اسپورٹس گائے پی کے نے دو وڈیوز ڈالی تھی پارٹ ایک ہے پارٹ ایک ہے پارٹ ایک ہے وہ انہیں پرائیوٹ کر دیا پارٹ ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں گارڈ لیونگ سپارٹنگ چل رہی ہے پی ایم پی سی میں جیسے کہ آپ کو بتا پی ایم پی سی میں ہیکر چل رہی ہے تو اس وجہ سے پکجی موبائل کے افریشل ڈسکارڈ سرور پہ یہ آئے کہ جو سکرین شارٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پرسوں ترسوں کہتا ہے انہوں نے لکھا تھا منڈے تک آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیمز بین ہوتی بھی نظر آئیں گی یا پھر کچھ نہ کچھ ایکسٹر آرڈنری ہوتا ہوا نظر آئے گا تو کیا میڈ کر سکتے ہیں منڈے تک کچھ نہ کچھ ہو جائے بیسے انہوں نے لکھا تھا کل تک بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن کل تو گزر گئی لیکن ہوا کچھ نہیں تو آپ کو کہ کیا لگتا ہے یہ پی ایم پی سی میں ٹیمز کو بین کریں گے یا پھر ابھی بھی ٹوپی کروا رہے ہیں آپ کامنٹس میں ضرور بتانا اس کے علاوہ نیکس نیوز کی بات کرنا ہے تو پورٹل ای سپورٹس نے یہی سی کی بارے میں سٹوری لکھاتے ہوئے لکھا ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہیکنرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو بب جی موبائل سے درخواست ہے کہ وہ اناف از اناف ہو گیا ہے مطلب ہے کہ ہیکنرز کو بین کرے اور دوسرے نمبر پر جو ہے میچز کو ری شیڈول کرے اور ری پلے کروائے اس کے علاوہ نیکس نیوز کی طرف پڑھیں تو آپ ریڈ بول کا پوچھ رہے تھے ریڈ بول کب ہوگا فائنل سیزن 3 کا تو یہ آگیا ہے ان لوکیوپیڈیا پر تو 2021 کے دوسرے مہینے میں ہوگا ڈیٹ ابھی تک کنفرم نہیں کی گئی اس کے علاوہ پورٹل ای سپورٹس کی یہ لائن اپ کھیلے گی اور ارکیڈین کی یہ لائن اپ کھیلے گی اس کے علاوہ نیکس نیوز کی بات کریں تو لیلی گیمنگ جو ہے اور بابا کی جو باتشاتے چل رہی تھی بابا پر میمز بن رہی تھی لیلی نے جو بابا کے بارے میں کہا اس کے بارے میں انہوں نے کلیر کر دیا جس پہ انہوں نے انسٹاگرام پر ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ سب مزاک تھا اور پرینک کر رہی تھی ایف ایس بابا پر باقی آپ سب ان کے انسٹاگرام پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورٹل ای سپورٹس کی طرف سے ای سپورٹس اوارڈ جو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں مورو نے کہتے ہوئے یہ سٹوری لگائی ہے ہوسٹنگ کرنے کا زیادہ کبھی مزا نہیں آیا زندگی میں لیکن اس بار میں ہوسٹ کر رہا ہوں پاکستان کے سب سے پہلے ای سپورٹس اوارڈز اور یہ ہوسٹ کرنے کا مجھے مزا آ رہا ہے کیونکہ ای سپورٹس کا شوق ہے لیکن ہوں میں نوب مگر ان اوارڈز کی ایکسکیوز سے مجھے بڑے بہترین پلیئر سے ملنے کا موقع مل رہا ہے اور ان سے میں تھوڑے پار ٹپس لے رہا ہوں ٹپس لینے کے بعد کوئی پتہ نہیں نوب بھی برو بن سکتا ہے اس کے علاوہ اگر نیکس نیوز کی بات کرنے تو اس کے علاوہ سٹار انانومس جو ہیں وہ گانے میں شوٹ ہوئے تھے جو کہ پب جی موبائل کے افیشل چینل پر اپلوڈ ہو چکے اگر اتنگنا چاہتے ہیں تو لنکڈ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بعد احمد اوپی نے سٹوری لگائی کہ وائی آئی لیفٹ لیجنڈ کلین مطلب ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے یوٹیوب پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنکڈ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ وائرس کیمنگ نے سٹوری لگائی ہے کہ گائز میں یوٹیوب چھوڑ رہا ہوں اب واپس آنے کی شاید نہ آؤں فیملی ایشو ہے آپ سب کو بہت شکریہ سپورٹ کے لیے اس کے علاوہ بیٹل آف پارک لین کے جو فائنلز ہونے ہیں وہ ہونے ہیں پندرہ سے سولت سمبر تک باقی ساری ٹیمیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھا دی تھی اس کے علاوہ کچھ دن پہلے مسٹر جے بلیز نے مطلب ہے کہ لائف سٹریم کی تھی سائیبر پنک 2077 کی تو اس میں آٹھ ہزار کی واشنگ آئی تھی یہ پہلی بار پاکستان میں کسی پی سی گیم کی سب سے زیادہ واشنگ آئی ہے آٹھ ہزار کی تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا آج کے لیے اتنا ہی تھا چینل سبسکرائب کر دینا لائک ایم رکھتے ہیں آٹھ سو لائکس کا تو سات ہزار سبسکرائبر تو آج ہو ہی جائیں گے میرے خیال سے کیونکہ بلکل ہونے والے ہیں اور آج ہو بھی جانے چاہیے مجھے پتہ ہے کہ آپ کرواد ہوگے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ